بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ ہے عائشہ تسلیم ان کا سوال ہے کہ نوفا رعوفا اور رحمی نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے نوفا یہ کتابوں میں کافی تلاش کیا گیا اردو عربی لغات کے اندر لیکن نوفا نام کا کوئی معنی کتابوں کے اندر نہیں مل سکا یہ نوفا یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اس کا نوانا اور یہ نام کتابوں کے اندر نہیں مل پایا اس لئے نوفا نام رکھنا یہ بہتر نہیں ہے اس کی جگہ ہم کوئی دوسرا اچھا بمانا یا صحابیات کے ناموں پر کوئی نام رکھ لیا جائے دوسرا نام ہے رعوفا 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 کے معنی آتے ہیں مہربان مہربانی کرنے والی چونکہ رعوف یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے رعوف الرحیم قرآن میں بھی کئی جنگہ آیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں تو رعوف مہربان کیا آتے ہیں تو اسی سے اگر رعوفا نام رکھا جائے تو رعوفا کے معنی آئیں گے مہربان مہربانی کرنے والی رعوفا نام لڑکی کا رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تیسرا نام ہے رحمی رحمی یہ جیسے بولتے ہیں صلح رحمی قطع رحمی تو یہ بولتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنے اور قطع رحمی یعنی رشتہ ختم کرنا رشتہ جوڑنا تو رحمی کے معنی آتے ہیں رشتے کے اس اعتبار سے یہ رحمی نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں رحمی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں اور صحابیات کے ناموں پر اگر ہم نام رکھیں گے تو صحابیات کے نام چونکہ باعث برکت ہے ان کے صفات بھی ہماری بچیوں کے اندر داخل ہوں گی ان میں بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے نام رکھے جائیں البتہ اس میں جو پہلا نام ہے نوفا یہ تو کتابوں میں نہیں مل سکا یہ نام تو نہ رکھا جائے رعوفا اور رحمی نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں رعوفا کے معنی مہربان اور رحمی کے معنی آتے ہیں رشتے کے فقط واللہ والم